ڈوں اے ایس آئی ایس اس سے پڑھا جاتا ہے ڈوں ایس اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ڈوں ایس اس کے کچھ مطلب میں یہاں لکھ رہا ہوں نمبر پہلا نقلسطان پہلا مطلب ہوتا ہے اس کا نقلسطان دوسرا مطلب ہوگا اس کا یا ہم کہیں اس کو اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں ریگستان میں حریت بھومی پہلا مطلب وہ ہے اس کا نخلستان اور دوسرا ہوا ہے ریگستان میں حریت بھومی اب دوستو کہیں ریگستان میں آپ کو پتائیے کہ ریت ریت ہوتی ہے اس میں ہے اس میں کہیں اگر کوئی بڑا طلاب ہوتا ہے کبھی کبھار کبھی بڑا طلاب ہوتا ہے تو اس کے آس پاس گھاس پیڑ پودیادی جماعتیں تو ان میں کئی بار لوگ گاؤں بسا لیتے ہیں اپنے جانور پاتھ لیتے ہیں اپنے تو ایسی ہری جگہ کو جو کی ریگستان میں پائی جاتی ہے اسے ہندی میں ہم نخلستان کہتے ہیں اور اسے انگلیس میں اویسس بولا جاتا ہے اب ایک ایک اگزامپل میں اس کا آپ کو دے رہا ہوں انگلیس میں اگزامپل اویسس ساف Pandora it was like an oasis in the desert it was like an oasis ڈیزرڈ ہندی میں اس کا واقعہ پریوگ ہوا یہ ہے ریگستان میں نخلستان ریگستان کی طرح تھا یہ ریگستان میں نخلستان کی طرح تھا اب آپ سمجھ جائیے ریگستان میں ہری بھومی پیڑ پودھے والی جگہ کو اوائیسس بولیں گے